آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی یہ نہیں ہو سکتا کیا سب کو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ خط چار شیٹ ہے اس رول آف لاک کے خلاف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود غیر محفوظ ہیں اس کو میس ہینڈل کیا عمر فاروق صاحب نے اس کو پہلے مرحلے پر میس ہینڈل کیا فائزی ساکازی صاحب نے کے بعد سب سے سینئر ججز اپنے آپ کو سیف نہیں کہہ رہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بات ان کے بیڈرومز تک پہنچ گئی ہوئی ہے ان کو جو کمیشنر راویل پنٹی تھے جن کو جن کو فاتر العقل بیان کر دیا گیا ہے ان کی بھی کوئی جو داستان تھی اس پہ بھی انکوائری کر لیں چوبیس پچیس کڑو کے بعد سب سے سینئر ججز اپنے آپ کو سیف نہیں کہہ رہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بات ان کے بیڈرومز تک پہنچ گئی ہوئی ہے ان کو عوام نے ووٹ کہیں ڈالا تھا آٹھ فروری کو نکلا کہیں اور سے ہے تو اب اگر جاگ ہی گئے ہیں تو چلیں ادھر بھی کوئی نوٹس لے لیں ڈائریکٹ ڈالے بھیجے گئے فون گئے ووٹسپ گئے میسیجز گئے قیمت پاکستان کے پچیس کور لوگوں نے دیا کہ ایک چلتا ہوا حکومت اس سے ٹپل کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین چھ ججوں کے خط پر کل پہلی ہیرنگ ہوئی اس پر بات کرتے ہوئے آج اس شاد بٹی نے کہا کہ حکومت اور قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر پہلے دن سے ہی مٹی ڈالنے کی پوری کوشش میں تھے مگر ان چھے بہادر ججوں نے سب کرداروں کو بینقاب کر دیا جس کے بعد اب عمران خان کے سائفر والے کیس میں بھی بڑی خوشخبری آگئی تحریک انصاف کی قبل چوزب نے قاضی اور شہباز کی رہی سے ہی عزت کا جنازہ بھی نکال دیا اور حیرت کی بات یہ کہ نون لیگی نحال حاشمی کا زمیر بھی اس معاملے پر جاب اٹھا آئیں پہلے ان سب کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ کو ہی خط لکھا گیا عدلیہ نے عدلیہ کو خط لکھا اور عدلیہ کو ہی اسے سلجھانا چاہیے تھا اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یہ بڑا خوفناک خط ہے یہ بڑا ایک سنگین خط ہے بڑا اہم خط ہے اور یہ خط ایک قسم کی چار شیٹ ہے اور یہ چار شیٹ ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمر فاروق صاحب کے خلاف کہ چھے مرتبہ ان جیجز نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور لہٰذا آپ کچھ کریں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ چار شیٹ ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ خط کیونکہ اس سے پہلے یہ جیج سہبان عمر اطاب اندیال جب چیف جسٹس تھے وہاں گئے ان سے ملے منی بختر صاحب سے ملے اجازہ علیہ السلام صاحب سے ملے اور فائد عیسیٰ قاضی صاحب سے بھی ملے لیکن کچھ نہیں ہوا یہ خط چار شیٹ ہے اس رول آف لاک کے خلاف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود غیر محفوظ ہیں یہ خط چار شیٹ ہے جیوڈیشل سسٹم کے خلاف کہ ہمارا جیوڈیشل سسٹم کتنا دباؤ میں ہے یہ خط چار شیٹ ہے ہمارے اس پورے نظام کے خلاف جس نظام سے اب بدبو اتنی آ رہی ہے کہ بندے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے لہٰذا اس خط کو اسی طرف جانا چاہیے تھا اس کو میس ہینڈل کیا عمر فاروق صاحب نے اس کو پہلے مرحلے پر میس ہینڈل کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے اور اس خط کے دو فریق تھے دوسرا فریق جو تھا وہ حکومت تھی اگزیکٹیو تھی فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو رائے ملی تھی دو فل کورٹ اجلاسوں میں کہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کو آپ ہم خود ہینڈل کریں لیکن انہیں شہباز شیف صاحب سے بلکل ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں بالکل اس پہ انکوئری کمیشن نہیں بلانا چاہیے تھا یا انکوئری کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ ججز نے بھی اپنے خط میں انکوئری کمیشن یا انویسٹیگیشن کا کچھ نہیں کہا گائیڈ لائن مانگی تھی اور تمام ججز کو انہوں نے کہا تھا کہ اکٹھا کر کے سنیں کہ کوئی اور بھی تو نہیں اس پریشر میں تو لہٰذا مہربانی ہے ایک شریف آدمی تصدق جلانی صاحب کی کہ انہوں نے اس سے انکار کیا اور ان کے انکار کی وجہ بھی بڑی سالڈ تھی کہ تین مین وجوہات تھیں کہ ایک تو فل کورٹس کے منٹس آف میٹنگ نہیں ملے دوسرے ان ججز نے کسی انویسٹیگیشن یا مجھے انکوئری کمیشن کو نہیں سپریم جوڈیشن کانسل کو سپریم کورٹ کو رجوع کیا ہے اس سے رجوع کیا اور تیسرا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ میں جانا چاہیے بٹی صاحب ایک سوال بنتا ہے آپ نے کہا عدلیہ کا معاملہ ہے عدلیہ کے سامنے آیا ہے لیکن سر عدلیہ تو اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتی تحقیقات کرنے کے لئے جانا تو پھر آپ کو اگجیکٹیو کے پاس ہی پڑے گا تحقیقات کس طرح ہوں گی کون جا کے دور ٹو دور جا کے لوگوں سے پوچھے گا سوال کرے گا اس کا کیا حل ہے اس کو ایک تو جیسے ابھی بنا ہے ساتھ رکنی بینچ اور اس پہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی بنے اور حالانکہ چھبیس دن دے دی ہیں یہ نہیں دینے چاہیے تھے لیکن چلو انتیس کو ہوگی اور روزانہ سمات ہوگی سپریم کورٹ نے کہا ہے ایک تو یہ اس کے پہلے تو ان کو بلایا جائے جیسے فائزی صاحب نے ان کو گھر بھی بلایا تھا اور سنا تھا تو ایک تو بلایا جائے اور سنا جائے چیزیں دیکھی جائیں پھر دوسرا ہے سپریم جوڈیشنل کانسل میں اگر یہ جایا جاتا ہے وہاں انویسٹیگیٹ کیا جائے اگر وہاں نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے سرونگ جج سہبان کے انڈر کوئی جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے اور اس میں حکومت کو اور ساروں کو لاکر اس کی بقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے بیسک تو یہ ہے نا کہ نظام ایسا بنایا جائے گائیڈ لائن ایسی دی جائے کہ آئندہ یہ پریشر اگر ختم نہیں ہوتا ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا خیر کسی بھی ملک میں ہوتا رہتا ہے لیکن کم از کم کم ہو جائے یا کوئی اگر ایسا ہو تو پھر اس میں جج سہب کیا کریں ٹھیک لہٰذا یہ ابھی پہلے مرحلے میں تو بڑی صحیح جگہ پہ ہے دوسرے مرحلے میں اس میں سپریم کورٹ کے انڈر کوئی جوڈیشنل کمیشن بان سکتا ہے اس میں حکومت کو بھی شامل کریں اٹرونی جنرل کو بھی شامل کریں ساروں کو شامل کریں اور پھر کوئی گائیڈ لائن بنائیں ٹھیک ہے کول شوزب صاحبہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اعتراض کرتی رہی ہے اس معاملے کے اوپر اب فل کورٹ بھی شاید بننے جا رہا ہے اور جج صاحب نے کہا کہ آج کا میرا آرڈر اس کو آرڈر سمجھئے اٹرونی جنرل سے انہوں نے کہا کہ کوئی انٹیفیرنس برداشت نہیں کی جائے گی آپ کے ایک وکیل ہیں نئیم پنچوتا صاحب ان کا ایک بیان میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو چیف جسس صاحب ہیں اور جسسس منصور علی شاہ صاحب ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنے چاہیے ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کے اعتراضات اعتراضات ہی چلتے جا رہے ہیں خوش کس طرح ہوگی پاکستان طریقہ انصاف دیکھیں بات ہمیں خوش کرنے کی نہیں بات رول آف لاؤکی ہے اگر ایک پلر کے اندر دوسرا پلر گھسنے کی کوشش کرے گا یا ایگزیکٹیف جو ہے وہ جوڈشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اور جو نظام انصاف ہے اس میں اپنا بیچ میں رکھنے ڈالے گی تو اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی خوشی اور غمی یا خوشنودی کی بات نہیں ہو رہی ہے بات پوری سٹیٹ کی ہو رہی ہے بات سٹیٹ کے بیسک سٹرکچر کی ہو رہی ہے بات قانون کی ہو رہی ہے آئین کی ہو رہی ہے اگر پاکستان کے سپریم کورٹ کے بات سب سے سینئر ججز اپنے آپ کو سیف نہیں کہہ رہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں یہ بات ان کے بیڈرومز تک پہنچ گئی ہوئی ہے ان کی پرائیویسی بریچ کی گئی ہے ان کو سیکلوجکلی پریشرائز کیا گیا ہے ان کے فیملی کے لوگوں کو پریشرائز کیا گیا ہے تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس پہ تو یہ بہت بڑا الارم بیل ہے جو رنگ کر گیا ہے اس پہ تو منصور مجھے اور آپ کو اور پچیس کڑوڑ عوام کو انتہائی تشویش ہے کہ کل کو اگر ہم انہی ججز کے پاس جاتے ہیں یہ ججز دیکھیں ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ جج کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اگر جج کے زندگی اور موت کے فیصلہ کرنے والی کلم کسی اور طرف سے آپریٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سب کی تو پھٹی لکھی گئی ہے اور لکھی جاری ہے آپ کے سامنے ہیں ابھی اتنی ساری بات ارشاد بھٹی صاحب نے کر دی ہے میں سمپل آپ کو کہوں گی لاو فیئر کی ایک ٹرم تھی میں نے ایم فلم میں پڑھی تھی آپ بھی کبھی اس کو ذرا میں اپنی آرڈینس کو کہوں گی کہ نکالیں کہ لاوک اگر آپ کے اگینسٹ استعمال کیا جائے اور جس طرح بھی ہو رہا ہے کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے ایک بندہ آپ چلے میں مثال دے دیتی ہوں علیہ حمزہ ہو گئی سنم جعوید ہو گئی کہ وہ لاہور میں موجود ہوتے ہوئے سرگودہ میں جا کے پولیس کی وین جلا کے آگئی وہ لاہور میں پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے کوٹ لکپت جیل میں ہوتے ہوئے گجرہ والا میں کروئیاں کر رہی میاں والی میں کر رہی مطلب موکری لاوکی اس طرح کی موکری تو کیا اب پتہ لگ رہے کہ اتنے ہائیسٹ فورم پر بیٹے ہوئے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو ہیں وہ ہم ازاد نہیں ہیں اپنے فیصلے کرنے پر ہمیں زدو کوک کیا جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک قسم کا ٹرینڈ ہے آپ کے جو فور پلرز ہیں آپ ایک پلر ہیں اس میں سے میڈیا فور پلرز میں سے ایک مین جوڈشری آپ کی جو ہے وہ توٹل کہہ رہی ہے کہ ہماری تو جو انسان دیکھیں کول صاحبہ آپ نے پرابلم تو ایڈنٹیفائی کر دی اس میں بہت شک نہیں ہے اب جو کچھ ہو گیا ہے یہ جو جو اقدامات اٹھالیے گئے ہیں اب آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں منصور ابھی تو معاملہ سب جو ڈس سے دیکھیں ابھی تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں ابھی تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ایکزیکٹیو کے انڈر منسٹری آف آتی ہے جو آپ کی ڈیفنس ہے ساری ایگزیکٹیو کو آپ نے سب سے پہلے بلا کے ان کو بٹھا لیا جو ایگزیکٹیو کے لیڈ کر رہے ہیں ان کو تو کانفلیکٹ آف انٹرسٹک کیسے آپ نے میاں شباز شریف صاحب کو بلا کے بٹھا لیا اس لیے میں نعیم پنجوتہ کی بات کو انڈورس کرتی ہوں کہ جب آپ اس طرح کی معاملات چلیں گے تو پھر قویشن مانک آ جائے گا آپ کے اوپر کہ آپ اس طرح کی اگر انکوائری جو ایک لیڈ ہو سکتی تھی جو آپ ہی کئی بھائی ہیں پیٹی بھائی ہیں آپ کے جاج بھائی ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم اپنے لیے تو نہیں مانگ رہے ہمیں تو نہیں مل رہا تھا مگر ان کو تو انصاف دے دیں اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں کیسے ملے گا بھئی وہ جو کمیشنر راول پنڈی تھے جن کو فاطر العقل بیان کر دیا گیا ہے ان کی بھی کوئی داستان تھی اس پہ بھی انکوائری کر لیں چوبیس پچیس کڑوڑ عوام نے ووٹ کہیں ڈالا تھا آٹھ فروری کو نکلا کہیں اور سے ہے تو اب اگر جاگ ہی گئے ہیں تو چلیں ادھر بھی کوئی نوٹس لیلیں تو واقعی عوام کا بھی کوئی ریڈریسل ہو جائے گی نیحال حاشوی صاحب آپ نے ججوں کے اوپر تنقید کرنے کی سزا کاٹی ہوئی ہے بڑی سزا کاٹی ہوئی ہے لگتا ویسے یہ ہے کہ آپ کی جماعت اب بھول گئی ہے کہ آپ نے وہ کیا کچھ کیا تھا اس وقت لیکن پھر بھی آپ نے تو وہ سزا بھی کاٹی ہوئی ہے تو آج دوبارہ ججز کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے یا انٹریفیر کرنے کے حوالے سے معاملہ سامنے ہے تو آپ بطور ایک سٹیزن میں مسلمی گون کے رہنما کے طور پر نہیں کہہ رہا بطور ایک شہری آپ کا نہیں دل کرتا تھا کہ آپ کہیں کہ جناب مجھے تو سزا ہو گئی اب جو جو معاملات کے اندر انٹریفیر اگر کرتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے تو دے ہیں اس کو بھی سزا آپ کی پوزیشن یہ نہیں ہونی چاہیے نہیں حال ساب ججز کے اوپر پریشر کبھی لفو کے نام سے رہا ہے کبھی پی سیو کے نام سے رہا ہے پریشر رہا ہے مگر گزشتہ ایک دھائی سے ڈائریکٹ ڈالے بھیجے گئے فون گئے واتسپ گئے میسیجز گئے اور پھر ان پہ اثر نہیں ہوا حالی عدینوں کے جو ججز ہم نے دیکھے وہ ایک کرتے رہے ایس ڈی ایم ایس ڈی سی ایس کمیشنر ایڈمیسٹری پاور زیادہ لیتے رہے لیگل پاور کم استعمال کرتے رہے اور وہ کہا ہے نا کہ اگر بستی میں آگ لکی ہے تو جلے گا گھر سب کا تو پہلے تو عام پاکستانی بچارے اس سے متاثر ہوتے تھے مگر جب ان کے گھر تک بات آئی جب ان چھے جزوز تک آئی تو پھر ان کو تپش محسوس ہوئی اور یہ اچھا کیا بروقت گئے مگر جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان سے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اجرشد ملک کا بھی بیان سامنے اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو بار میں آ کر کے اپنے مدر بار میں آ کر جس طرح سے برملہ نام لیا فیض حمیز صاحب کا اور آئی ایس آئی کو جس طرح سے ان نے کہا اسی وقت انکوری ہوئی چاہیے تھی اور اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت چیز جسٹس پاکستان کون تھے اگر ساخر مسار صاحب اور جناب عاصف شعید خوصہ صاحب نے اس کو کارپٹ کے نیچے ڈال دیا تو سب سے پہلے ان کو بلانا چاہیے وہ قانون سے بالاتر نہیں وہ سب کے لیے قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں تو آج میں ساخر مسار اور عاصف شعید خوصہ عجاز الحسن صاحب سے اور عظمت صحیح شیخ صاحب سے کہوں گا کہ وہ والنٹلی اپنے آپ کو پیش کریں کہ یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا ہے اور اس کی قیمت صرف میں نے نہیں ادا کی ہے اس کی قیمت صرف نواز شریف نے یا مریم نواز نے یا ہماری پارٹی نہیں نہیں ادا کی اس کی قیمت پاکستان کے پچیس کور لوگوں نے دیا کہ ایک چلتا ہوا حکومت اسے ٹپل کر دیا گیا اور پھر کیا ہوا کہ ہماری معیشت کو دعا دیا گیا ہماری معاشت تباہ کر دی گئی ہماری سیاست کو گریوی رکھ دی گئی اور ہمارے حالات اتنے خراب کر دی گئے نحال صاحب میں مازد کے ساتھ لیکن یہ جو آرگیومنٹ ہے نا یہ اسے کلاسیکل کیس کہتے ہیں what about that مطلب what about کے معاملے کے اندر جناب وہ دیکھیں ماضی میں یہ ہوا تھا دیکھیں ماضی میں وہ ہوا تھا کسی کو بھی نحال صاحب سوال لے لیے سوال لے لیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس وقت اعتراض تھا تو پھر آپ موف کرتے سپریم جڈیشنل کانسل میں اس وقت موف کرتے ہیں ان ججز کے خلاف آپ نے نہیں کیا بات ختم ہو گئی اب ہم تو آج کی بات کریں گے نا اگر آج ایک کورس کریکشن ہونے جا رہی ہے یا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے آج آپ نے اجسس اثر منللہ صاحب کے ریمارکس دیکھیں بینچ سے جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی یہ نہیں ہو سکتا کیا سب کو نظر نہیں آرہا کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ بینچ کی جانب سے ایک ججز کے ریمارکس ہیں یہ بڑی امپورٹنس رہتے ہیں یہ ریمارکس دیکھیں جی میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو لانا چاہیے انصاف کے کٹہرے میں اور شروع کریں اس کو ہم شروع کریں ہم اس کو دو ہزار تیرہ سکتی اور ہم دیکھیں اس وقت سے کیا ہوا ہے کس طرح سے اس وقت سے یہ اس بات کا انڈیا دیا گیا تھا کہ ہم پہ پریشرائز کر رہی ایجنسیز اس وقت کے جو سب سے پہلی اور بڑے واضح اور بڑی مضبوط اور دوٹوں کا آواد آئی اگر میں جیل کیا ہوں ساخر نسار صاحب کے یہ کہنے پہ کہ جناب آپ جو ہے اعتصاب کر رہے ہیں آپ جو ہے حکمت اسی طرح سے شوقت عزیز صدیقی نے بھی اپنی نوکری کھوئی اپنے سب کو چین سکون کھو دیا تو شروع وہاں سے ہونا چاہیے کہ کیوں ہوا کیسے ہوا اور جو ہو رہا ہے آج ہمیں قاضی فائزی صاحب پورا ہے آپ نے سب میں مانو کی گفتگو سنی نون لگی نحال حاشمی کا ضمیر بھی آج اس لیے جا گیا کیونکہ نحال حاشمی بھی شوقت عزیز صدیقی کی طرح شکایت کرنے پر جیل کار چکے ہیں جس طرح شوقت عزیز صدیقی کو برطرف کیا گیا اسی طرح نحال حاشمی بھی جیل کار چکے ہیں اب ہمارے ججوں کو بھی ہوش آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف پچیس کروڑ عوام پر پریشر ڈالا جا رہا تھا کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا تو کبھی عمران ریاض خان چھے چھے ماہ تک اغوا رہتا مگر اس وقت ہمارے ججوں کو ہوش نہیں آیا کہ آخر عمران ریاض کو کس نے اغوا کیا اور وہ چھے ماہ تک کس کی کنسٹڈی میں رہا آج جب بات ان کے اپنے گھروں تک پہنچی تو ان کو خیال آیا کہ یہ تو بہت زیادتی ہے جب ان کے گھروں اور بیڈ روم سے کیمرے نکلنا شروع ہوئے تو اب یہ بول پڑے چلیں دیر آئے درست آئے مگر حکومت تو آج بھی اس پر مٹی ڈالنا چاہ رہی ہے جو کہ اب نممکن ہے ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم اپنی عدلیہ کے پاس کیس لے کر جاتے ہیں ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا مگر آج ہماری عدلیہ ہی محفوظ نہیں ہے فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں بلکہ کلم تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے فیصلہ تو کہیں اور سے ہو کر آتا ہے نحال حشمی نے کہا کہ جب مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا تب ان ججوں کو خیال نہیں آیا آج تو پورے پورے ڈالے آتے ہیں ویٹس اپ پر میسج کیے جاتے ہیں اب تو بات بہت آگے نکل چکی ہے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے ان چھے ججوں کی بہادری کوئی رنگ لائے گی یا ہماری عدالتیں ایسے ہی پچھلے ستر سالوں کی طرح جس طرح دباؤ کا شکار ہیں اسی طرح دباؤ کا شکار رہیں گی اور ہمارا نظام اسی طرح چلے گا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ